دوستو نمسکار پارٹلی پتن امورسٹی بی اے بی ایسی بی کومسیشن 237 کے بدی آتی ہیں تو آپ لوگوں کو ایک جامریشن فوم آج سے اپلائے ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے فوم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کونسی گلتیاں آپ کو نہیں کرنا اس کو لے کر کے اس ویڈیو میں ہم پروپر جنرکاری آپ کے ساتھ میں رکھیں گے کہاں پہ ایم جیسی ایم آئی سی ایم ڈی سی اے سی سی اور بی ایسی میں ایک کہاں پہ کیا کیا چیزیں کو فیل اپ کرنا ہے اور یہ جو کورس ہے وہ کہاں سے آپ کو دیکھنا ہوگا وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ڈسکرپسن میں میں نے جو لنک پروپر بیڈ کیا ہوں اس لیو کو جیسا ہی آپ آتے ہیں ویسا ہی کچھ اس طریقے کے انٹرپیس آپ کو دیکھنے ہوگی ملیں گے دھیان دیجے گا فوم آپ کو اسی لنک کے مادیم سے اپلائے ہوگا اور ساتھی ساتھ جب بھی آپ کا پرکشہ کا پروگرام پرکاسد کیا جائے گا اسی لنک کے مادیم سے آپ کو دیکھنے ہوگی ملیں گے ساتھی ساتھ آپ لوگوں کے ایڈمنٹ کار بھی اسی لنک کے مادیم سے ڈاؤنلوڈ کرنے کو ملیں گے تو چلی ایک ایک چیزوں کو ہم بتائیں گے فوم کو بھرنے کا ڈیٹ آپ لوگوں کو پیمنٹ کتنا لگنا ہے ساتھی ساتھ کونسے سٹوڈینٹ فوم کو بھرنے سے بنچیت رہیں گے اور کونسے سٹوڈینٹ فوم کو بھائے سکیں گے فوم کو بھرنے کے دوران کون کونسے ڈوکومنس آپ کو لگیں گے وہ ساری جنکاریاں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے دھیان دیجے کا منسن کیا گیا پارلے پیتر بھی دیالے تیس ساتھ اس کے بدیاتی ہیں سمسٹر ٹھڑ تو آپ لوگوں کو چھت سو روپی آپ لوگوں کو سلکل لگ رہا ہے جو کہ آپ کو آلینٹ پیمنٹ کرنا ہوتا ہے لیکن پر ایک چاہ فوم آف لینٹ جمع کرنا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ مہتپون جنکاریاں بھی ہم آپ کے ساتھ میں سیئر کریں گے تو لاس تک بنے رہیے گا فوم کو بھنے کا جو پروسس ہوگا ایک ایک چیزوں کو میں بارک طریقے سے بتا ہوں گا اسٹے بائے اسٹے پر کے تو تھوڑا ویڈیو لمبا ہوگا لاس تک بنے رہیے گا فوم اپلائے سولہ نومبر دوہجا چوبیس سے اسٹارٹ ہو چکا ہے اور فوم بھنے کا لاس ڈیٹ بائیس نومبر دوہجا چوبیس رکھا گیا ہے حالانکہ بھی اسو بھی دیا لئے کسی کارنبس ڈیٹ میں پریبطن کرتا ہے ایڈی ڈیٹ بڑھاتا ہے تو بیسے اس تحتیم میں یہاں پہ آٹومائٹک جو بائیس منسن کیا گیا ہے وہ چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اسی لنک کا پریو کر کے سارا جنرکاری آپ کو پرابط کرنا ہے نیچے آتے ہیں نیچے آنے کا بات اب اسٹر سوچنا منسن کیا گیا کہا جا رہا ہے فوم جمع کرنے کے بعد کالیج میں کالیج والے آپ لوگوں کو فوم نمبر آپ کو پروائیڈ کریں گے بہت ساری کالیج والے کیا کریں گے آپ کو پیرمنٹ لیں گے آپ سے چھ سو روپیہ سلک ہے آپ سے ساتھ سو آٹھ سو بھی چارج کر سکتے ہیں اور آپ کو فوم بھر کر کے دے دیں گے لیکن بہت سارے کالیج کیا کریں گے فوم کو آپ کو جمع جو آپ کی ہیں اس کے بیس پر آپ کو ایک فوم نمبر جنریٹ کر کے دیں گے اس نمبر سے آپ کو کیا کرنا رہا تھا آن لائن آپ کو پیمنٹ کرنا رہا تھا کہاں سے پیمنٹ کریے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا نیچے آتے ہیں آپ اسٹر سوچنا میں منسن کیا گیا آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کر لینا آف لائن فوم جو کی سرور ون اور سرور ٹو پر منسن کیا گیا سرور ون اور ٹو کہاں پہ ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ آف لائن فوم منسن کیا گیا سرور ون اور ٹو یہ دیکھیں ٹو پہ میں کلی کرتا ہوں تو دھیان سے دیکھئے گا یہاں پہ پیڈی اپ تھوڑا اوپن ہوگا کچھ اس طریقے سے رہتا ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو میں کیا کئے ہوں سرور ون پر کلی کرتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کیونکہ اوپن ارہتا ہے دھیان دیجئے گا جیسا سرور ون پر کلی کرتے ہیں تو آپ کو فوٹو چپ کانہ آؤں رہا ہے اور نیچے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویکلسر کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ویکلل پہ دے رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے نوٹفیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے نوٹفیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بیسے یہاں پہ تمام جنکریاں منسن کیے گئے ہیں یہاں پہ اٹینڈنس آپ کو پچتر پرسنٹ ہونا جروری ہے حالانکہ آپ لوگوں کو سارے سٹوڈینٹوں کو فوم اپلائے ہو جائے گا اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز اور منسن کیا گیا ہے سمیسٹر ٹو کے ریجلٹ میں اٹھائیس کرییٹ ایڈی ہے آپ کا ریجلٹ تو بیسے اس تھیتی میں آپ لوگوں کو فوم بھانے سے بنچت رکھا جائے گا کچھ بیدیاتی ویسے بھی ہوں گے جو پھیل ہو گئے ہوں گے پرموٹ ہو گئے ہوں گے تو ان کے لئے کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن اٹھائیس کرییٹ پوائنٹ سے جادہ ہونا چاہیے تب فوم کو آپ لوگ بھر لیجے گا ایک چیز اور منسن کیا گیا فوم کو بھرنے کے دوران یہاں پہ کچھ مہتپن جنکاریاں بھی منسن کیا گئے کہا جارہا کہ سمیسٹر ایک اور دو میں چونے گئے ایم ڈی سی سبجیکٹ کے علاوہ کوئی آن سبجیکٹ سمیسٹر ٹھڑ میں چوننا ہے یعنی کہ جو سمیسٹر ون اور ٹو میں ایم ڈی سی کورس لیے تھے اس کو چھوڑ کر کے کوئی آنے کورس کو آپ کو لینا ہے تو وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کیونکہ ہمیں فوم کو بھرنا ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں نیچے آتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایم ڈی سی ایم ڈی سی اور ای ای سی بھی ای سی منسن کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ کیا چیز بھرنا ہوگا سبجیکٹ کیسے پتا چلے گا ٹھیک ہے اور دھیان دیجئے گا یہاں پہ آپ لوگوں کے ہندی میں سگنیچر اور یہاں پہ انگلیس میں سگنیچر کر لیجئے گا ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ منسن بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب چلیے فوم کو جو بھرنے کا پروسس ہوتا اسے پر آپ کو ہم دھیان دیجئے گا نیچے آنے کے بعد یہاں پہ سبجیکٹ باسکٹ منسن کیا گیا اس پر کلکر بٹم پہ کلک جیسا ہی آپ کلک کرتے ہیں ویسے کچھ اس طریقے کے انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسکرین پر یہاں پہ دھیان دیجئے گا کومرس کے جو بھی دیار تھی ہیں یہاں پہ منسن آتا ہے دیکھ سکتے ہیں کومرس منسن کیا گیا سمیسٹر ٹرڈ اور یہاں پہ ایم ڈی سی منسن کیا گیا ٹھیک ہے اور تو آپ لوگ سمیسٹر ون اور ٹو میں جو لیئے تھے اس کو چھوڑ کر کے باقی جو بھی بچ جائے اس میں آپ لوگوں ایڈیویسن دوران جو بھی آپ لوگوں نے لیا تھا وہ چیز آپ لوگوں بھر لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا اسی طریقے سے ہم یہاں پہ سوشل سائنس کے بارے بات کر لیں تو ایم ڈی سی منسن کیا گیا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اسکیپ کرتے ہیں تو سائنس یہاں پہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہیومنیٹیز والے بھی دیا تھی کے لیے تو لنک میں نے آپ کو پروبائیڈ کر رکھا ہے ٹھیک ہے اب جو بھرنے کا جو پروسس ہوگا اسے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک چیزوں کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو لازد تک بنے رہے ہیں تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پہ دیکھ لیجئے ایک جام ٹائپ میں آپ کو کیا کرنا رہتا ہے ریگولر ہے ریگولر ہی ڈالیے گا ٹھیک ہے سیمیسٹر یہاں پہ تھرڈ منسن کر دیجئے گا سیسن دوہجا سوری دوہجا تیس سے ستائیس منسن کر لیجئے گا یہاں پہ آپ لوگوں کا کولیج کا کورڈ ہے اور بہر درج کر لیجئے گا اور کولیج کا نیم یہاں پہ بھر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ بی اے بی اے سی بی کم یا ہیومنیٹی جو بھی ہوں گے وہ منسن کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ میں آپ جو بھی سبجکٹ سے اونرس ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ منسن کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ ایئر اور سمیسٹر منسن کیا گیا ٹھیک ہے تو ایئر میں آپ کو کیا کرنا ہے دوہجا چوبیس کو یہاں پہ بھر لیجئے گا اور یہاں پہ سمیسٹر تھڑ ہے تو تھڑ بھر لینا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ سبجیکٹ mention کیا گیا تو سبجیکٹ میں جو بھی آپ کا سارا سبجیکٹ ہے جو بھی آپ لوگوں نے admission کے دوران لکھا تھا وہ یہاں پہ دج کر لیجئے بیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں وہ چیزوں کو یہاں پہ دج کر لینا رجسٹیشن نمبر میں انورسٹی کا رجسٹیشن نمبر کو دج کرنا اور رول نمبر میں انورسٹی کا رول نمبر ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ oblique دے کر کے کلاس کا رول نمبر جس طرح میں یہاں پہ لکھا ہوں اور سبھی چیزیں آپ لوگ اپنے pen سے بھر لینا اس کے بعد کالیج میں جمع کرنا ہے یہاں پہ فوٹو چپ کا لینا رہتا ہے تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں تو name کو fill up کرنا یہ ساری جنکاری ہیں آپ کو example purpose setu میں بتا رہا ہوں سبھی لوگوں کو اپنا اپنا details ہے وہ اپنا اپنا ہی details کو fill up کرئے گا یہاں پہ آپ لوگ اپنا نام کو بھلی جگہ یہاں پہ father's name اور oblique میں mother's name بھرئے گا اور یہاں پہ category میں general ہیں bc1, bc2 جو بھی رہیں گے وہ لکھ لینا اور آپ کا جو بھی cast ہوگا قرمی ہے یا پھر یادہ بھائی یا پھر پاسوان ہے کوئری ہیں جو بھی کچھ رہیں گے وہ آپ کو اس کے ساتھ میں bc1, bc2 یا ss t کر کے لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ subcategory میں general ہیں تو general لکھے گا bc2, bc1 لکھ لینا ہے girls رہیں گے تو girls لکھے گا اور boys رہیں گے تو not applicable mention کر دیجئے گا یہاں پہ boys رہیے گا تو not applicable mention کر دیجئے گا cast کے ساتھ میں ٹھیک ہے bc1, bc2 کر کے اس کے بعد یہاں پہ religion میں hindu, muslim, sikhysa جو بھی آپ لوگ ہیں اپنے coding mention کر لیجئے گا یہاں پہ nationality and domicile تو آپ کو indian کر کے بیہار کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو date of birth پوچھا جا رہا ہے تو date یہاں پہ date اور month اور year بھر لینا ہے اس کا mail یا پھر email جو بھی رہیں گے تو آپ لوگ اپنے coding یہاں پہ دجھ کر لینا ہے تھوڑا نیچے آتے telephone number میں آپ لوگ اپنا mobile number کو یہاں پہ دجھ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد email id آپ کا جو بھی رہے گا وہ email id other gmail.com mention کر دیجئے گا permanent address میں بھی لیکھ لینا post office لیکھ لینا police لیکھ لینا district لیکھ لینا state لیکھ لینا اور pin code لیکھ لینا اسی طریقے سے permanent address میں اب یہاں پہ subject آپ کا ہے تو mjc میں کیا لینا mjc mdc 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 آپ کو کیا لینا وہ چیزیں آپ admission مدیشن کے دور آپ لوگوں نے phone apply کیا تھا تو آپ کو پتا ہو گا پتا نہیں ہے تو بیسی اس دیتی میں میں نے کچھ رہنے والے اور mjc میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی mention کیا گیا لیکن mdc میں یہاں پہ چینج ہو جاتے اور mjl کے لیے یہاں پہ mention کیا گیا اور acc کے لیے بھی یہاں پہ mention کیا گیا تو آپ لوگ اس طرح سے آپ کو select کر کے لے لیجی گا تو میں جنکاریاں آپ کو بتایا ہوں وہ ایک ایک چیزوں کو لے کر کہ ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے فرم کو بڑھنا ہے کھا سارے چیزوں کو لے کر کے ہم نے ایک ایک چیز جنکاریاں آپ کو بتا دیا ہوں جیسے لنک انیورسٹی دیتا تو اٹومیٹک یہاں پہ کلک کر بٹم پہ کلک کر گا تو اٹومیٹک کلک ہو جائے گا اور ڈیٹ ڈال کر کے اپنا پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک جیسے کچھ اپڈیٹ آتا میں آپ کو اس لنک کے مادیم سے آپ کو اپڈیٹ دوں گا ایک لیٹسٹ ویڈیو کے مادیم سے ٹھیک ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں ایک ایک چیز کی جنکاری میں آپ کے ساتھ